میں ایک اور قلمکار کو آپ کے بیچ آواز دے رہا ہوں اور اس وقت بلانے جا رہا ہوں ہماری ایک مہمان شائرہ قویتری جو اپنے قلم سے نائنصافی کے خلاف ظلم کے خلاف اپنے جذبات اور حساسات کی ترجمانی کریں گی میں اپنی بہن شروطی بھٹاچاری کو آواز دے رہا ہوں اور اسے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جلدی سے آئیں اور اپنے قلم سے نوازیں شروطی بھٹاچاری جی بہت بہت آداب اور نمن آپ سب کو خبر کیا تھی کہ competitive خبر کیا تھی تراشے جہنگے گل اور پھر چلنی بدن ہوگا تراشے جہنگے گل اور پھر چلنی بدن ہوگا راماکان جی آپ جہاں پہ بھی ہوں اسٹیز کے اسکرین کو آن کریں جو شائر پڑھ رہے ہیں جو شائرات پڑھ رہی ہیں وہ سامنے دکھنا چاہیے راماکان بھائی سب ایلیڈی کو آن کیجئے اور جو شائرات پڑھ رہی ہیں جو شائر پڑھ رہے ہیں وہ ایلیڈی پہ ان کا پورا پک آنا چاہیے ان کا پورا تصویر آنا چاہیے الہی کون سے دن یہ وطن اپنا وطن ہوگا الہی کون سے دن یہ وطن اپنا وطن ہوگا سروں سے باندھنے کا ختم دستورے کفن ہوگا جان ظالم سے بچانا نہیں آتا ہے ہمیں جان ظالم سے بچانا نہیں آتا ہے ہمیں کیا کریں سر کو جھکانا نہیں آتا ہے ہمیں جو بھی کہنا ہو سرے آم کہا کرتے ہیں پیٹ پہ چھوڑیاں چلانا نہیں آتا ہے ہمیں جھوٹ کا ساتھ نبانا نہیں آتا ہے ہمیں ناو کاغذ کی چلانا نہیں آتا ہے ہمیں اُبھرتا ڈوبتا منظر نہ دیکھو میں سورج ہوں نظر بھر کر نہ دیکھو خدا کے سامنے سر کو جھکا دو خدا کے سامنے سر کو جھکا دو نہ دیکھو مسجد اور مندر نہ دیکھو بہت شکریہ رہیں گے یار یہ حالات کب تک لکھوں گی میں تیرے سفہات کب تک بہا لے جائے گا کسی دن بہا لے جائے گا پانی کسی دن رہیں گے ریت کے محلات کب تک رہیں گے ریت کے محلات کب تک کفس میں کچھ پرندے کہہ رہے تھے کفس میں کچھ پرندے کہہ رہے تھے ہمیں سیاد دے گا مات کب تک ہمیں سیاد دے گا مات کب تک بس ایک شیر بری سیاست کے لیے میرا پسندیدہ شیر ہے ہوا جس وقت ہلکی ہو گئی تھی ہوا جس وقت ہلکی ہو گئی تھی چراغوں کو تسلی ہو گئی تھی چراغوں کو تسلی ہو گئی تھی توایف سے بری نکلی سیاست توایف سے بری نکلی سیاست بھری محفل میں ننگی ہو گئی تھی